کشمیر میں جاری بھارتی فورسز کے ظلم اور جبر کی تکلیف جہاں دنیا بھر میں مسلمانوں کو ہے وہیں بھارت میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس ظلم اور جبر کو روکنے پر بولتے ہیں اور بولنے کے بعد تنقید کا شکار ہو جاتے ہیں ایسا ہی ہوا بھارتی ادھکارہ ارمیلا مٹانڈکر کے ساتھ اس حوالے سے تفصیلات جاننے سے پہلے ہمارے چینل نائن نیوز ایچ ڈی کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ کو بروقت موصول ہو سکتے ہیں والی وڈ ادھکارہ اور بھارتی سیاسی جماعت کانگریس کی رکن ارمیلا مٹانڈکر مقبوضہ کشمیر کو مکمل لوگ ڈاؤن کرنے اور مزدوم کشمیریوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرنے پر موڈی سرکار پر پھٹ پڑی ادھکارہ ارمیلا مٹانڈکر نے بھارتی حکومت کی جانب سے گزشتہ ایک ماہ سے مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال اور کشمیریوں کے ساتھ رواہ رکھے جانے والے غیر انسانی سلوک پر موڈی سرکار پر برستے ہوئے کہا ہے کہ میرے ساتھ سسر کشمیر میں رہتے ہیں اور میرے شوہر مقبوضہ کشمیر میں جاری لوگ ڈاؤن کے باعث اپنے والدین سے بات نہیں کر سکتے ارمیلا نے کہا بات صرف آرٹیکل تین سو ستر کو منسوخ کیا جانے کی نہیں ہے بلکہ وہاں کشمیریوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک رواہ رکھا جا رہا ہے میرے ساتھ سسر شوگر کے مریض ہیں جبکہ انہیں ہائی بلڈ پرشر کا آرزہ بھی لاحق ہے ادھاکارہ نے موڈی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ آج مقبوضہ کشمیر میں کرفیو نافذ ہوئے ایک ماہ ہو گیا ہے نہ میں اور نہ ہی میرے شوہر اپنے والدین سے رابطہ کر سکے ہیں ہمیں کوئی خبر نہیں کہ ان کے گھر میں دبا بھی موجود ہے یا نہیں بھارت میں یہ روایت عام ہے کہ اگر کوئی ادھاکار یا ادھاکارہ پاکستان کی حمایت میں یا کشمیر میں ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو اسے فوراں غدار قرار دے دیا جاتا ہے جس کی کئی مثالیں موجود ہیں اور اب سچ بولنے پر ادھاکارہ ارمیلا مٹنکر بھارتیوں کے گصے کا شکار ہوئی ہیں نامور بھارتی ادھاکارہ اور سیاستدان ارمیلا مٹنکر نے مقبوضہ کشمیر میں جاری کرفیو اور لاکڈاؤن کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے موڈی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جب اس سے قبل انہوں نے اپنے ٹویٹ میں بھی موڈی سرکار کو بے نکاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ حکومت مقبوضہ جمع کشمیر میں سب کچھ اچھا ہے دکھانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے لیکن آرٹیکل تین سو ستر کی منسوخی کے ساتھ کشمیر کے بہتر مستقبل کی باتیں مقامی افراد اور کشمیری قیادت پر تشدد کب ختم ہوگا ارمیلا کے اس ٹویٹ نے بھارتی صارفین کو آگ بگولہ کر دیا اور وہ حسب روایت ادھاکارہ پر چڑھ دوڑے ویبھم نامی صارف نے ارمیلا کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں غدار قرار دیتے ہوئے کہا ارمیلا تمہیں شرم آنی چاہیے افسوس ہوتا ہے کہ تم جیسے لوگ ہمارے ملک میں موجود ہیں جو مقبولیت حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کہتے ہیں میری بات یاد رکھنا یہ سب تمہارے ہی خلاف جائے گا اور لوگ تمہیں ووٹ نہیں دیں گے ایک اور صارف نے اپنا غصہ نکالتے ہوئے ارمیلا کو ناکام ادھاکارہ قرار دیا اور کہا کہ حکومت کے ہر اقدام میں اس کی حمایت کرو تاہم کچھ لوگوں نے ارمیلا کو سراحتے ہوئے کہا کہ ایک غیر مسلم ادھاکارہ کشمیر کے معاملے پر جرت اور بہادری دکھا رہی ہے جبکہ مسلمان ادھاکار شاروخ خان اس وقت کہاں ہیں دراصل ارمیلا ایدالعزا کے موقع پر کشمیر میں ہی موجود تھیں جہاں انہوں نے بھاری دل کے ساتھ کشمیریوں کو عید کی مبارک دیتے ہوئے دعا کی تھی کہ کشمیری جلد ہی اندھیرے اور تشدد بھرے ماحول سے باہر نکل آئیں اس وقت کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ بولی ووڈ کیریر ختم ہونے کی وجہ سے انہوں نے سیاست میں شمولیت اختیار کی اس حوالے سے اور ارمیلا نے کہا کہ یہ بات بالکل غلط ہے سیاست نے مجھے ایسا کچھ نہیں دیا جو پہلے میرے پاس نہیں تھا یہ ٹھیک ہے کہ سیاست ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی لیکن بولی ووڈ میں بہت سے فنکار ہیں جنہوں نے سیاست میں بھی اچھا کام کیا ہے جس کی مثال اداکار سنیل تتھ ہیں لیکن میں اپنی بات کروں گی میرا سیاست میں آنے کا مقصد اپنی بولی ووڈ کی امیج کو کیش کرانا نہیں تھا میں جیتوں یا ہاروں لوگوں کی اس طرح خدمت کروں گی جس کا میں نے وعدہ کیا ہے سیاست میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد ہی ارمیلا مٹانکر کے خلاف ہندو انتہا پسند جماعتوں اور بھارتیہ جنتہ پارٹی کی جانب سے پروپاگینڈا کیا گیا کہ ارمیلا اسلام قبول کر چکی ہیں ارمیلا اپنی مذہب تبدیلی کے حوالے سے کئی بار وضاحت بھی دے چکی ہیں اور اس بار بھی انہوں نے اس حوالے سے واضح الفاظ میں کہا جس طرح کی سیاست کی جا رہی ہے میں اس کے خلاف ہوں میں جو ہوں جیسی ہوں مجھے خود پر فخر ہے میں نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پر مجھے شرمندگی ہو ارمیلا نے کہا کہ میں جس انڈسٹری کا حصہ تھی وہاں دوسروں کی پیٹ پیچھے باتیں کرنا منفی باتیں پھیلانا عام ہے لیکن میں کبھی اس چیز کا حصہ نہیں بنی لہٰذا میرے متعلق مذہب کے حوالے سے گردش کرنے والی خبروں نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا ہے میں ہندو ہوں ارمیلا نے مزید کہا اگر میں اسلام قبول کرتی ہوں تو فخر کے ساتھ بتاتی تاہم یہ میرا ذاتی معاملہ ہے اور کسی کو بھی اس چیز سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرا مذہب کیا ہے خیر اس حوالے سے ناظرین آپ کی کیا رائے ہیں آپ ہمیں کمنٹ کر کے لازمی بتائیں ایچ ڈی کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن لازمی کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ کو بروقت موصول ہو سکیں